جو لوگ نجومی کے پاس جائیں گے یا آپ کا کل کیا ہونے والا ہے جو غیب کا علم پوچھنے کے لئے تو ان کا کیا ہوں گا چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوں گی نحمد و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد نجومی کے پاس جانے کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن یا نجومی کاہن کس کو بولتے ہیں جو بولتا کہ دعویٰ کرتا کہ اچھا مجھے غیب کا علم ہے مجھے فلان چیز معلوم ہے اور نجومی چفال نکالنا کیسی تارے دیکھ کے آپ کے تقدیر بتانا کے پاس آئے اور اس سے کوئی بات کرے اب آپ جا رہے ہیں اس کے پاس اور اس سے بات کر رہے ہیں اس سے بات پوچھ رہے ہیں تو اس کے چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی آپ سوچئے ہم کتنی مشکلوں سے نماز پڑھتے ہیں اعتمام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمازیں قبول ہو جائیں مشکل مطلب ہم اپنے پورے ایفورٹس لگاتے ہیں اپنا اٹموسٹ ڈالتے ہیں اس میں کہ ہمارے پانچ نمازیں بھی دن میں اچھے ہو جائے اور تحجد بھی پڑے نوافل بھی پڑے اگر آپ سوچئے چالیس رات تو ہمارا کتنا خسارہ ہوں گا تو اب یہ نجومی یا فال نکالنے والے کون ہوتے ہیں جو لوگ اپنے پاس جن رکھتے ہیں اب ہمارے پاس ہم سب کے پاس ایک خرین رہتا تو ان کے پاس ایک جن رہتا ہمارے بارے میں بچپن سے جو بھی باتیں رہتے وہ جن کو بتا دیتا اور اب ان لوگ دعویٰ کرتے کہ غیب کا علم ہے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے ہر بار بتایا جاتا تھا فلان فلان چیز تو ہم جو لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنا اخیدہ ایمان بگاڑ رہے ہیں اپنے جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اپنے ایمان کو حلاق کر رہے ہیں تو ایسے چیزوں سے بچھئے کچھ بھی فیدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ پہ ایمان جب لا رہے ہیں تو اچھی بری تقدیر پہ بھی ایمان لانا ہے غیب کا علم صرف رب العالمین کو معلوم ہے کسی کو بھی نہیں یہ جن جادو یہ سب بکار کالا جادو یہ سب خراب چیزیں ہیں اگر جادو ہو بھی گیا تو آپ خود علاج کریے رخیہ کریے پڑھئے لیکن نجومیوں کے پاس مجھایے ادھر ادھر بھٹکنے کہ اچھا آپ میرے پر جادو کون کریں میرے پاس اچھا باز اگر وہم کا تو علاج کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ہو رہا ہم سمجھتے جادو ہے کچھ بھی ہو رہا حسد ہو گیا ہاں حسد بھی ہے جادو بھی ہے لیکن ایوریتھنگ کو آپ وہی نہیں کہہ سکتے آپ پریونٹیو میجرز لیجئے پانچ ٹائم نماز پڑھئے قرآن پڑھئے صبح شام کے اسکار پڑھئے پاک رہیے اور ہجاب کا اعتمام کرئے تو پروٹیکشن میں رہیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے جزاک اللہ خیرہ